اسلام علیکم ناظرین ناظرین گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے انداز میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں یہ تبدیلیاں آپ کے رہن سہن میں آپ کے کھانے پینے میں آپ کے لباس میں آپ کے ڈریس میں آپ کے ہیل سٹائل میں حتیٰ کہ موسکٹی میں بھی تبدیلی آتی ہے اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے گائیگی کی دنیا میں بھی پچھلے بیس پچیس برس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں ایک گائیگی کا انداز جیسے پاپ میوزک کہتے ہیں وہ آیا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا ینگر جنریشن نے خود کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرنا شروع کیا اور یہ بہت پاپلر ہوتی چلے گئے پھر راک میوزک کا سلسلہ چلا اور جو چل رہا ہے بہت پاپلر ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے بہمان تشریف فرما ہے جنہیں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان بلکہ سب کانٹیننٹ میں یہ جو پاپلر میوزک ہے اس گائیگی کو مشہور بنانے میں اور ان کے گائے وے نغموں کو لوگوں کو گنگنانے کی عادت ڈالنے میں ان کے اور ان کے گروپ کا بہت بڑا کارناوہ ہے پچھلے کچھ سترہ سولہ سترہ برسوں سے ان کی شہرت کا سورج پوری آبوتاپ کے ساتھ چمک رہا اور آپ انہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ان کا جب بھی جو بھی نغمہ بچتا ہے اس کے ساتھ گنگناتے ہیں لیکن آج جب آپ کی ان سے بلاقات ہوگی آج جب تھوڑے دیر پہلے میری ان سے بلاقات ہوئی ہے تو ان کی شخصیت میں ایک تبدیلی جو ہم پچھلے کافی عرصے سے ابزورف کرتے چلے آرہے تو وہ اپنی پیک پر ہے اپنی انتہا پر ہے موسیقی 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 جنہوں نے کافی جنہوں سے انہیں نہیں دیکھا وہ بھی اور جو دیکھتے ہیں وہ بھی بار پر یہی کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ آخر سلسلہ کیا ہے لیکن ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں بہرحال یہ بے انتہا تب بھی پسند تھے آج بھی پسند ہیں لیکن دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ کیا ہے جہاں جنہیں جمشید صاحب سے میں آپ کی ملاتات کروارہا ہوں اسلام علیکم صاحب صاحب بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں تو بھائی ٹھیک ٹریک یہ کیوں لوگوں کے جذبات سکھیتے ہیں بھائی کیا کرتے ہو کیا چاہتے ہو آپ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا سلسلہ کیا ہے یہ سب بھی ان کی محبت کے لیے ہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد سے یہاں بھیجائے اور اللہ نے انسان کو جتنی qualities دی ہیں اور جو صفات دی ہیں وہ کیونکہ اسی نے دی ہیں تو ایک انسان جو ان کا سب سے بہتر استعمال کر سکتا ہے ان qualities کا ان صفات کا وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان صفات کو لوگوں کی خیرخواہی کے لیے استعمال کرے ان کو نفع پہنچانی کی کوشش کرے اور اپنی ذات کو مٹا کے اوروں کے لیے کچھ کر کے چلا جائے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ایک تو بات بھائی یہ میں واضح کرتا چلوں ناظرین میں بھی آپ سے ہی بات واضح کرتا چلوں گا کہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں یا مجھے سے لوگ جب کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو دین کی طرف راغب ہے یا ایسی اچھے اچھی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے مخالف ہیں یا کوئی اس بارے میں کوئی کسی سوچ رکھتے ہیں لیکن کچھ باتیں کچھ شخصیات کچھ ٹیلنٹ کچھ فنکار ایسے ہوتے جن پر پوری قوم کا حق ہوتا ہے اس شو میں سے تعلق کرنے والوں کا آپ نے کہا کہ کچھ خصوصیات کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جہاں تو خصوصیات کا تعلق ہے ابھی جو آپ خصوصیات کا جن ذکر کرنے والے ہیں اس کی بات میں بات ہوگی لیکن جو سب سے پہلی خصوصیت جس سے ہم نے آپ کو جانا جس سے آپ کا نام شہرت کی بلندیوں پر پہنچا وہ آپ کی گائے کی کیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر آپ مزید خصوصیات کی تلاش میں جانے کی سلسلے میں جو راغب ہوئی ایک وقت میرے پہ آیا جب میں نے یہ ریلائز کیا کہ جو اللہ نے مجھے کوالٹیز دیں ہیں وہ کوالٹیز صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہنی چاہیے کیونکہ اللہ نے کسی بھی مسلمان کو کسی ایک علاقے میں نہیں جگڑا ان کو ہر مسلمان کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے بنایا ہے یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام حالاکہ مدینے میں رہ رہے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو مل رہی تھی اور وہ کیوں چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لیکن ساری انسانیت کی خاطر وہ پھیل گئے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور اللہ کے پیغام کو انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق یہ کوشش کی کہ ایک ایک تک پہنچ جائے تب ہی میں اور آپ بھی مسلمان ہوئے ورنہ ہم تک اور آپ تک تو بات ہی نہ پہنچتی تو یہ ایک سوچ تھی جو بڑے عرصے سے میرے اندر چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی اور میں نے یہ ریل اور میں نے یہ یہ ریلائز کرتا جا رہا تھا کہ گائیکی سے زیادہ جنید ایک بڑا کام ہے تمہارے لیے صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات کو پیش کرنا ہے اس کے لیے کام لینا اللہ کا وہ ہے آپ نے کہا کہ بتدریج یہ تبدیلی آپ کے اندر آتی رہی ایسا پہلے بھی ہوا جنید جمشید کے بارے میں یہ ہم نے خبر پڑی کہ جنید جو ہے وہ موسقی سے دور جا رہے ہیں آپ نے داڑی بھی رکھی اس سے قدر چھوٹی تھی لیکن اس کی بات ہی سارا سکتا ہوا دوبارہ تو کیا کوئی مطلب جنگ اندر سے چلتی رہتی ہے یا کوئی ایسا کوئی پیچھے لوگ ہیں جو آپ کو اس کی طرف بلاتے ہیں باور کرتے ہیں یا کسی طرح کا ایموشنل بلیک میل ہے کیا ہے یہ صورت کے حال کیا ہے یہ مجھے بڑی خوشی سمی بھائی آپ نے یہ سوال کیا ایک تو لوگوں نے مجھے یہ ضرور کہا کہ یہ کنفیوزڈ آدمی ہے تو لوگوں نے صحیح کہا کیونکہ کنفیوز تو میں تھا ہی کنفیوز میں ہو گیا نا مطلب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یا رہے اس سے بڑا کامی کوئی نہیں میوزک بنانے سے بڑا کامی کوئی نہیں دیکھو کتنی شورت مل رہی ہے یہ دیکھو کیسے میں انٹریویوز دے رہا ہوں کبھی سمی بھائی انٹریویو لے رہے ہیں تو کبھی بی بی سی انٹریویو لے رہی ہے تو کبھی سین این انٹریویو لے رہا ہے دیکھو نا کتنا بڑا کام کر رہا ہوں میں میں تو اسی کو سب کچھ سمجھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جنید صاحب ٹھیک ہے یہ کام آپ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کیا اتنی جو تمہیں اللہ نے شورت دی ہے ہاں تم پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تم کیا اتنے واقعی اتنے بڑے گائے کو میں جا اس آسوات میں تو نہیں ہوں پھر اللہ نے تمہیں تمہاری اتنے limited تمہارے ٹیلنٹ پر تمہیں اتنی شورت دی ہے کوئی تو وجہ ہے اس کی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ مسلمان اپنی زندگی جو گزارتا ہے آخرت کو سامنے رکھ کے گزارتا ہے یہی اس میں اور اللہ کے ناماننے والے میں فرق ہے یہ ایک میجر فرق ہے اس میں بار ماننے والے اس بات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میرے سامنے کھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے یہ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا اس زندگی کے بعد وہ پھر اٹھائی جائیں گے ان کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور میں ان سے کراس قویشننگ کروں گا بڑی زبردست قسم کی کراس قویشننگ ہوگی وہاں کچھ چھپاوا بھی نہیں ہے ہر چیز کرسل کلیر ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے نا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم آئیو پرپیرڈ فور 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 آل آف ڈاٹ ایک بات تو آپ پہلی بتائیے کہ کیا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کچھ وقت جیسے کہ آپ بیچ میں کر رہے تھے کہ آپ تبلیغ کے لیے یا سلسلے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے تھے چلیں اس حد تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں سمی بھائی یا تو سیب سیب ہے مالٹا نہیں ہے اور مالٹا مالٹا ہے سیب نہیں ہے ٹھیک ہے دو کشتیوں میں پیر رکھ کے آدمی چلی نہیں سکتا یہ تو مہورہ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دیا نا وہ صرف اس لیے نہیں دیا کہ لوگ کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور صرف نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور حج کریں اور زکاہ دیں نہیں صرف اس لیے نہیں دیا یہ تو اس دین پر آنے کی چار سٹیجز ہیں کلمہ پڑھ لیا پہلی سٹیج ہو گئی عبادت کر لی دوسری سٹیج ہو گئی اب تیسری سٹیج مشکل ہے اور وہ کیا ہے زندگی کی تبدیلی یہ بات کو